اللہ حافظ اللہ ستیا گلی، ڈونگا گلی، خانسپور، ایوبیا، چانگلا گلی اور خیرہ گلی جیسے چھے ٹاؤنز نئے سیاحتی مقامات بن گئے گلیار ڈویلپمنٹ آثورٹی ایپٹ آباد سے مری تک 33 یونین کانسلز میں ترقیاتی کاموں کی نگرانی کر رہی ہے جہاں سالانہ 25 سے 30 لاکھ سیاہ آتے ہیں یہ آثورٹی بھی اپنے سیاحتی مقامات کو وقت کی ضرورت سمجھتی ہے گلیار ڈویلپمنٹ آثورٹی کو حالا کے سرسپس، پہاڑوں، آبشاروں اور بہتے دریا میں ایک نیا سیاحتی مقام دیکھ رہی ہے برطانوی دور حکومت میں بنے ریسٹ ہاؤسز، ڈارک بنگلہ اور پولیس چوکی کی بہالی شروع ہونے والی ہے گلیار کی عبادی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ ہے جن میں سے بیشتر کا روزکار سیاحت سے ہی منسلک ہے کوحالا کی مثال ہی لیجئے، یہاں کے رہنے والوں کو شکوا ہے کہ ان کے شہر کو آنے والی مرکزی سڑک کی تعمیر سالوں التوا کا شکار رہی مجبوراً اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کے چند نوجوانوں نے مقامی افراد سے مل کر دو کروڑ پہ چندہ جمع کیا اور چار کلومیٹر کا حصہ پکا کر دیا ان دہی علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جی ڈی اے ان پر توجہ دیتی ہے تو اس کا فائدہ سیاحت کی ترقی کی کوششوں کو بھی ہوگا سینکڑو گاڑیاں جاتی ہیں جو یہ علاقے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اگر یہ سڑکیں اچھی بنی ہوں گی تو اور زیادہ لوگ آئیں گے ٹورزم اس کے مقابلے میں ادھر زیادہ ہوگا زیادہ اچھے سین ہی در نظر آتے ہیں زیادہ آبشاریں ہیں پانی ہیں جو پالو کے ٹاپ پہ نہیں ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں یہ چمک دمک اور جو صفائی مفائی روڈوں کے ہاتھ تک ہے یہ ٹاؤن ایریا سے باہر بھی نکڑیں ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا علاقہ ہماری جو ڈیکشن میں آتا ہے جی ضرور آنا چاہیے لیکن صرف وہ ٹیکس کلیکشن کے لیے یا لوگوں سے وہ چیزیں کے لیے نہیں لوگوں کے لیے سہولیات بھی پیدا کریں حکام کے مطابق پہاڑی علاقے ہونے کے باعث یہاں ترکیاتی کاموں کے لیے مقابلتاً بھاری بجٹ درکار ہوتا ہے سیاحتی مقامات کے لیے تو ملک کے اندر اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کا حصول قدر آسان ہے لیکن رہائشی علاقوں کے منصوبوں کے لیے انہیں خاصی تگودو کرنی پڑتی ہے موسم میں گرما شروع ہوتے ہی پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد گلیات سمیت پاکستان کے شمالی علاقوں کا رخ کرتی ہے پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے سیاحت کو فروغ دینے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے ناہور سے ہماری نمائندہ سمن خان آئندہ دنوں میں گلیات سیریز کے نام سے آپ کے لیے رپورٹس لے کر آئیں گی اور اس وقت سمن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بزریا سکائپ سمن موسم میں گرما میں پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد مری اور گلیات جاتی ہے کس چیز نے آپ کو عمادہ کیا کہ وہاں سے کہانیوں کی یہ سیریز شروع کی جائے جی وفری جستان کے گلیات ہمارے مطبول سہتی مقامات میں سے ایک ہے پاکستان کے اور بہت سے سیاہ یہاں پر جاتے ہیں گھونٹے ہیں پھرتے ہیں اور یہاں کے جو نزاریں ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہم بھی بطور سیاہ ہی یہاں پر جاتے تھے اور اب تک ایز 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 ان علاقوں کو دیکھتے تھے اور بہت سے طبعہ سوچا بھی کہ ان علاقوں کی خوبصورتی پر رپورٹنگ کی جا سکے جو کہ ہم نے کی بھی لیکن مصبت بات یہ ہوئی کہ گزشتہ کچھ عرصے میں میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ہم سے مجھ سے رابطہ کیا گیا گلیات کی کچھ لوگوں کی جانب سے اور انہوں نے اپنی کچھ مسائی کی طرف ہماری توجہ بھی لانی چاہیے اور ان کی پاہش تھی کہ جیساں وائس آف ہمارے کا پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کے ریپورٹنگ کر رہا اور انہوں نے پاہش کا اظہار کیا کہ ہم ان کے علاقے میں آئے اور ہم وہاں پر ریپورٹنگ کریں اور ان کی بات سنیں ان کی کہانیاں سنیں تو اس دفعہ جب ہم یہ وہاں پر گئے گئے تو بہرحال ایک یا دو ریپورٹس بنانے کے لیے تھی لیکن جب وہاں کے لوگوں سے ملے ان کی کہانیاں سنیں ان کے مسائل سنیں تو ہمیں معلوم چلا کہ جن سیاحتی علاقوں میں ہم جاتے ہیں ان سے وہ سیاحتی مقامات ہیں اور ان سے بلکل ایک سے دو کلومیٹر کے دوری جو ٹاؤنز ہیں جہاں پر ان کے مقامی لوگ رہتے ہیں وہاں کی آواز آج تک ہم نے نہ کبھی سنیں اور نہ کبھی ان کے مسائل جانے تو جب ہم نے لوگوں سے سنا ان کے مسائل تو پھر ہم نے سوچا کہ اس پر ریپورٹس بنائی جائے اور پھر وہاں پر ہم نے ان سے بات کی اور ریپورٹس بنائی جائے تو سامن یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نویت کے جو ترقیاتی منصوبیں ہیں اور یا جس قسم کے گلیات میں کام ہو رہے ہیں ماہولیات کے حوالے سے مالودگی کو کم کرنے کے حوالے سے تو ان کے تدارک کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اچھا نیلو فر اس میں ایسا ہے کہ ہماری سلسلے میں گلیات ٹولپنٹ ایتھارٹی سے بات ہوئی جسے جیڈیے کے نام سے جانا جاتا ہے جیڈیے کا یہ کہنا ہے کہ گلیات جو ہے وہ تقریباً اسی فیصد جو اس کا رقبہ ہے وہ جنگلات پر ہی مجتمع ہے جبکہ جو باقی کا دس فیصد ہے اس پر مقامی افراد رہتے ہیں وہ بھی جنگلات ہی کئے حصے میں رہتے ہیں اور جو باقی دس فیصد ہے وہ جیڈیے کی ایتھارٹی میں آتے ہیں جیڈیے اس پر کام کرے ہیں ادھر ترکیاتی کام ہو رہے ہیں نئے ٹاؤنز ڈویلپ ہو رہے ہیں نئے نئے سیاhtی مقامات بن رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف دس فیصد حصے پر ہم تو کام کر رہے ہیں تو اس سے کوئی بھی ماہولیاتی اثر نہیں آ رہا لیکن اور وہ جو بزاہی ہمیں فیلحال نظر نہیں آ رہا لیکن ہاں لوگ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں وہاں پہ پولوشن کا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ٹرافی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر نئے نئے ہوتیلز بن رہے ہیں ٹاؤن بن رہے ہیں تو کہیں پہ ہمیں جنگلات کی کٹائی بھی یا پہاڑوں کی کٹائی بھی دیکھنے کو ملی ایک اور جو مسئلہ میں وہاں پہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ بظاہر تو بڑا ساف ستھرا لگتا ہے سارا کچھ لیکن جب ہم جاتے ہیں ان علاقوں کی آگر ہم جو ہوتیلز ہیں بازاروں میں ان کی اگر ہم بیک سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہمیں پہاڑوں کا منظر ملتا ہے جو کہ عام لوگوں کو نہیں ملتا وہاں پر ہمیں بہت زیادہ گندگی کے امبار دکھائے دیتے ہیں اور پہاڑ پورے کے پورے جو ہے وہ گندگی کے امباروں سے بھرے پڑے ہیں بظاہر تو ساف ستھرا دکھائے دیرہا تو ابھی وہاں پر یہ مسائل ڈویلپ ہونا شروع ہوئے ہیں جن کی طرف ابھی سیاہوں کا دھیان تو نہیں جاتا وہ دیکھنے جاتے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بہت سے ایشیوز پر بات کریں ہم نے زیادہ تر وہاں پر جا کے جو لوگوں سے بات کی جو وہاں کے مقامے مسائل بھر رہے تھے ان پر بات کی تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ان ریپورٹس کے بہت شکریہ سمن خان